بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہائیت رحم کرنے والا ہے جنزاد قرس نمبر سولہ وہ منظر واقعی بڑا دردناک تھا جب ایک بیٹی اپنے باپ کی لاش سے لپٹی ہوئی بلک رہی تھی بلکتے ہوئے وہ کہہ رہی تھی کچھ دیر تو انظار کر لیا ہوتا پتا جی کچھ دیر تو رک جاتے کہ میں آپ کے جیتے جی آپ کو پتا جی کہہ سکتی اچانک سیڑھیوں سے کوئی تیزی کے ساتھ اترا اور تیہ خانے میں آ گیا وہ ایک سپاہی تھا جو غالباً دوڑتا ہوا وہاں تک آیا تھا اس نے روتی بلکتی اندلیب کو ہاپتے ہوئے دو خبریں دیں ایک خبر تو خیر متوقع تھی یعنی کہ کالی چرن کو قتل کر دیا گیا البتہ دوسری خبر انتہائی تشویشناک تھی محل نمہ عمارت پر باغیوں نے حملہ کر دیا تھا اچانک بدل جانے والی صورتحال سے میں بھی گھبرا گیا تھا اگر شاہ نواز خان زندہ ہوتا تو فکر کی کوئی ایسی بات نہیں تھی حملہ آور ظاہر ہے کہ اس کے طرف دار تھے اور اسے قتل کیا جا چکا تھا یہ مسئلہ بات کا تھا کہ شاہ نواز خان کو کس نے اور کیوں قتل کیا فیلحال تو مشتہل عوام کو خون خرابے سے روکنا تھا جو لوگ کسی بھی سبب انتہائی قدم اٹھا لیتے ہیں انہیں روکنا یا سمجھانا بہت مشکل ہوتا ہے روتے روتے اندلیب چپسی ہو گئی اور اس طرح خالی خالی سی نظروں سے میری طرف دیکھنے لگی جیسے اس کی سمجھ میں کچھ نہ آ رہا ہو اسی وقت مجھے دھماکوں کی تیز آوازیں سنائی دیں فائرنگ شروع ہو چکی تھی اٹھو میں نے آگے بڑھ کر اندلیب کا ہاتھ تھام دیا پھر میں تیخ خانے سے نکل کر وہاں موجود سپائیوں سے مخاطب ہوا تم لوگ کسی بھی صورتحال میں یہاں سے نہیں ہٹوگے نہ کسی کو تیخ خانے میں داخل ہونے دوگے خواہ وہ کوئی بھی ہو یہ کہتے ہوئے میں نے تیخ خانے کے دروازے میں تالہ ڈال دیا اور چابی اپنی جیب میں رکھ لی تیخ خانے کی سیڑیوں پر چڑھتے ہوئے میں نے اندلیب کو مخاطب کیا خود کو سنبھالو ہمیں ایک طوفان کو روکنا ہے میرے کہنے اور سمجھانے پر اندلیب نے آنسو پوچھ لیے اور پھر کہنے لگی تم شاید ٹھیک ہی کہتے تھے یہ بتاؤ کہ امارت میں کتنے مسلح محافظ ہوں گے میں نے پوچھا تقریباً پچاس ساٹھ اس نے جواب دیا یہ تو نہ ہونے کے برابر ہیں حملہ آوروں کو بھلا کب تک روک سکیں گے معلوم نہیں حملہ کرنے والوں کی تعداد کتنی ہے اندازہ یہی ہے کہ وہ سینکڑوں کی تعداد میں ہوں گے ورنہ حملہ کرنے کی انہیں ہمت نہ ہوتی بارال کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی پڑے گا سب سے بڑی مشکل یہ تھی کہ مجھے اور اندلیب دونوں ہی کو معلوم تھا حملہ آور کوئی غیر نہیں اپنے ہی ہیں اور انہوں نے اپنی حق تلبی کے لیے یہ انتہائی قدم اٹھایا ہے میں تو ایک جندات تھا ہی اندلیب بھی کم نہ تھی وہ بھی اپنی پروسرار قوتوں کو بروے کار لاکر حملہ آور کو شدید نقصان پہچانے کی اہل تھی لیکن یہ مناسب نہ تھا وہ جو کبھی مظلوم تھے اس وقت ظالم بن گئے تھے انہیں علم ہی نہیں تھا کہ اپنے اندر سے ہار جانے والوں پر کسی حملے کی ضرورت نہیں ہوتی مندر کی حدود سے باہر نکلتے ہوئے مان مجھے اس پندت کا خیال آیا جس نے شاہ نواز خان کے قتل کا مشورہ دیا تھا وہ جھڑک دیے جانے کے بعد پیٹ میں گڑھ بڑھ کا بہانہ کر کے کھسک لیا تھا کچھ سوچتے ہوئے میں نے مندر کے آہاتے میں موجود محافظوں کو بھی یہی ہدایت دی کہ وہاں سے نہ کسی کو باہر جانے دیں نہ کسی کو اندر آنے دیں میں کیونکہ اندلیب کے ساتھ تھا اور اب کالی چرن کے بعد وہی گوئے حکمران تھی اس لئے محافظوں نے میرے کچھ کہنے کو حکم ہی کا درجہ دیا انہوں نے غالباً یہ سمجھا ہوگا کہ میں جو کچھ کہہ رہا ہوں اندلیب کا امہ بھی اس میں شامل ہے اندلیب کے چہرے سے اب حضن و ملال کے ساتھ فکر مندی بھی چلک رہی تھی اور یہ پتہ بھی چل رہا تھا کہ وہ کچھ سوچ رہی ہے شہریار اچانک اندلیب نے ساتھ ساتھ قدم بڑھاتے ہوئے مجھے مخاطب کیا اب ایک ہی صورت ہے کہ فیلحال حملہ آبروں کو کوئی نقصان پہنچائے بغیر کسی بھی طرح ڈرا کر بھگا دیا جائے بعد میں انہیں خود بھی حقیقت کا علم ہو جائے گا کہ ایک کالی چرن مر چکا ہے لیکن تمہیں بھی تو وہ کالی چرن ہی کی بیٹی سمجھتے ہیں جس سکھ کے سینے میں یہ راز محفوظ تھا کہ تم کالی چرن کا نہیں اس کا خون ہو اسے بھی موت کی گہری نیند سلا دیا گیا ہے پھر حقیقت کی گواہی کون دے گا عوام تو تمہارے بھی خلاف ہوں گے میں بولا میں خود ایک زندہ گواہی ہوں جسے کوئی نہیں جھٹلا سکتا انگلیب کے لہجے میں اعتماد تھا باتیں کرتے ہوئے ہم اس جگہ پہنچ گئے جہاں مارکہ گرم تھا عمارت کے اندر موجود محافظوں نے ایک ہی اقلمندی کا کام کیا تھا کہ حملہ ہوتے ہی صدر دروازہ اندر سے بند کر لیا تھا دروازہ مضبوط تھا جسے توڑنے کے لیے باہر سے ضربیں لگائی جا رہی تھی عمارت میں جو محافظ موجود تھے چھت پر چڑ گئے تھے اور وہاں سے حملہ آوروں پر آگ برسانے میں مصروف تھے جواب میں حملہ آوروں کی طرف سے بھی فائرنگ جاری تھی او شہریہ اندلیپ نے میرا ہاتھ پکڑ لیا پھر وہ مجھے ساتھ لیے فضاء میں بلند ہونے لگی اندلیپ مجھے عمارت کی چھت پر لے آئی اور اس نے چیخ کر سپاہیوں کو فائرنگ سے روک بیا تم سب نیچے جاؤ سپاہیوں کو اندلیپ نے حکم دیا پھر میں نے چھت کے کنارے پہنچ کر اندلیپ کو دونوں ہاتھ فضاء میں بلند کرتے دیکھا وہ کچھ پڑ بھی رہی تھی چھت کی چار دیواری اتنی اوچھی تھی کہ نیچے سے اندلیپ کو دیکھا جانا ممکن نہیں تھا دیوار میں جگہ جگہ سراغ تھے سپاہی انہی سراغوں سے فائرنگ کر رہے تھے یہ سراغ شاید کسی ایسے ہی موقع کے لیے بنائے گئے ہوں گے چند ہی لمحے بعد میں نے اندلیپ کے ہاتھوں کی انگلیوں سے چنگاریاں سے نکلتے دیکھیں جو بلند ہو کر نیم دائرے کی صورت میں عمارت سے باہر گرنے لگیں اسی وقت مجھے یہ خیال آیا کہ اندیپ حملہ آوروں کو کوئی نقصان پہنچائے بغیر ڈرا کر بھگا دینے کو کہہ رہی تھی میں بھی اس سلسلے میں اس کی مدد کر سکتا ہوں سو میں نے دوسرے ہی لمحے اپنے موں سے بڑی تیز اور بھیانک آواز نکالی پھر انسانی قالب تر کر کے ایک خوفناک اور ڈراؤنے شیر کا قالب اختیار کر لیا میں نے زخن بھری اور چار دیواری پر چڑ گیا نیچے نگاہ ڈالی تو ایک حجوم صدر دروازے سے خاصے فاصلے پر نظر آیا چنگاریاں خاصے بڑے حصے میں گر رہی تھی اور شاید انہی سے بچنے کی خاطر حجوم پیچھے ہٹا تھا اسی کے سبب فائرنگ وقتی طور پر رک گئی تھی فضا سے برستی چنگاریوں نے انہیں یقینا خوفزدہ کر دیا تھا جو بات بھی اکل میں نہ آئے وہ حیران و خوفزدہ ہی کر دیتی ہے اس کے باوجود بھی وہ پیچھے تو ہٹ گئے تھے فائرنگ بھی بند کر دی تھی مگر وہاں سے ٹلے نہیں تھے انہیں وہاں سے بگانے کے لیے میں پہلے ہی خطرناک قدم اٹھانے کا فیصلہ کر چکا تھا پوری قوت سے میں نے دہار ماری کہ لوگ مجھے دیکھ لیں پھر نیچے چلانگ لگا دی اگر کوئی اس وقت مجھے گولی مار دیتا تو میں زندہ نہ بچتا لیکن پہلے ہی سے خوفزدہ لوگوں نے عمارت کی چھت سے خلاف توقع ایک خوفناک شیر کو جست بھر کے نیچے آتے دیکھا تو ان کے احساب جواب دے گئے اور پھر بھدر مجھ گئی کسی کو بھی مجھ پر گولی چلانے کا خیال نہیں آیا کچھ دور تک دہارتے ہوئے میں نے لوگوں کا تاقب کیا اس کے بعد پلٹ آیا اب چنگاریاں برسنا بند ہو چکی نہیں عمارت کی چھت پر پہنچنے سے پہلے میں نے شیر کا خالب ترک کر دیا اور اوپر پہنچتے ہی دوبارہ انسانی حییت اختیار کر دی کو مخاطب کیا لیکن اس کا مستقل صد باب ضروری ہے پھر جو کچھ اس کے لیے میں نے سوچا تھا انگلیب کو بتا دیا انگلیب نے میری تجویز سے اتفاق کیا چھت سے نیچے اترتے ہی تجویز پر فوراً عمل درامت کی تیاری شروع کر دی گئی کچھ ہی دیر کے بعد دس ڈنڈولچی چند سپائیوں کے ساتھ محل نمہ عمارت سے نکلے اس زمانے میں فوری طور تک عوام تک کوئی اہم خبر پہنچانے کا یہی طریقہ رائی تھا ڈنڈولچی شہر یا بستی کے مختلف علاقوں میں پھیل جاتے اور ڈھول بجا بجا کر لوگوں کو جمع کرتے لوگ جمع ہو جاتے تو ایک سپاہی بلند آواز میں حکمران وقت کا فرمان پڑھ کر سناتا اور یوں لوگوں تک وہ اہم خبر پہنچ جاتی ڈنڈولچیوں کے ذریعے جو اعلان کرایا گیا وہ مختصر مگر بہت پوراست تھا فوری طور پر لوگوں کو مطمئن وہ پرسکون کرنے کا اس سے موثر کوئی اور طریقہ نہیں تھا اس اعلان کا لب لباب یہ تھا کہ ریاست کے ظالم ہندو حکمران کالی چرن کو قتل کیا جا چکا ہے اس کی جگہ للیتا ریاست کی نئی حکمران بن گئی ہے للیتا نے اسلام قبول کر کے اپنا نام اندلیپ رکھ لیا ہے اس اعلان میں گروہ وشوہ ناد کے قتل کی اطلاع بھی تھی کہ عوام اس سے بھی تن تھے بستی والوں پر اس اعلان کا مثبت رد عمل ہوا اس کی توقع بھی تھی دوپہت تک حالات پوری طرح قابو میں آ چکے تھے مسلحت کے تحت شاہ نواز خان کے قتل کو راز رکھا گیا کہ موجودہ حالات میں اس کی تشہیر مناسب نہیں تھی عارضی طور پر مجھے ریاست کے دیوان کا عہدہ سنبھالنا پڑا میں نے اندلیپ کی ایمہ پر ایسا کیا تھا وہ سیاسی ذہن رکھتی تھی اس کا خیال تھا کہ ریاست کا دیوان اگر کوئی مسلمان مقرر کیا گیا تو اکثریت مزید مطمئن ہو جائے گی دیگر اہم عہدے بھی زیادہ تر مسلمانوں ہی کے حصے میں آئے ہر جنگ کے مسلمان اکثریت میں تھے لیکن ریاست میں ہندووں کی آبادی بھی تھی ان کی آبادی کے تناسب سے کچھ عہدے انہیں بھی دیئے گئے تاکہ وہ خود کو کسی دوسرے درجہ کا شہری تصور نہ کرے اور کسی احساس کم تری کا شکار نہ ہو ایسا میری ہی ایمہ پر کیا گیا تھا ہر مذہب ملت میں اچھے اور برے دونوں ہی طرح کے لوگ ہوتے ہیں تو ہندووں میں بھی ایسا ہی تھا ان میں غیر متاثب لوگ بھی تھے جو صدیوں سے مسلمانوں کے زیر سایہ مل جل کے رہ رہے تھے اسی دوران نو تعمیر مندر کے قریب مرگھٹ میں کالی چرن اور گروہ وشوہ نات کی چتاؤں کو جلایا گیا اسی کے ساتھ انتہائی رازداری سے امارت کے اقبی باغ میں شاہ نواز خان کی تدفین بھی ہو گئی میرے حکم کے مطابق اب تک کسی بھی فرد کو مندر کے آہاتے سے باہر نہیں نکلنے دیا گیا تھا جب تمام مسائل نمٹ گئے تو میں انلیب کے ساتھ مندر میں پہنچ گیا مجھے اس پنڈت پر شاہ نواز خان کے قتل کا شبہ تھا جو بہانہ کر کے ہمارے ساتھ تیخانے میں نہیں گیا تھا وہی شاہ نواز خان کو کھانا بھی پہنچاتا تھا اور تیخانے کے آہنی دروازے میں لگے ہوئے کفل کی چابی بھی اسی کے پاس رہتی تھی جن سپاہیوں کو وہاں متین کیا گیا تھا انہوں نے بھی یہی بتایا کہ صبح ہونے سے کچھ پہلے پنڈت تیخانے میں کھانے کی تھالی لے کر گیا تھا یہ کھانا پہنچانے کا وقت نہیں تھا اس پر ایک محافظ نے پنڈت کو ٹوکا بھی تھا جواب میں پنڈت نے کہا تھا کہ قیدی بھوکا ہوگا اور ممکن ہے رات کو اس نے کھانا نہ کھایا ہو بحافظوں کو ان تھا کہ پنڈت کی یہی ذمہ داری ہے سو پھر کسی نے اسے نہیں روکا کسی بھی محافظ نے شاہ نواز خان کی چیخ نہیں سنی تھی اور اس کا سبب ظاہر تھا اندلیپ نے اس پر گہری بےہوشی تاری کر دی تھی اس دوران میں پنڈت نے اسے ختم کر دیا پوچھ گئے سے میرا شبہ یقین میں بدل گیا پنڈت کو تلاش کیا گیا تو وہ غائب تھا دوسرے پنڈت نے انکشاف کیا کہ مقتول گروہ وشوہ نات نے اس حصے کی تعمیر کراتے ہوئے مندر سے نکلنے کا ایک خفیہ راستہ بھی بنوایا تھا وہ خفیہ راستہ مفروض پنڈت کے علم میں بھی تھا شواہد سے یہی پتا چلا کہ پنڈت اس خفیہ راستے سے فرار ہوا ہے پنڈت کے فرار ہونے کی وجہ سے باہرحال یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ اگر وہی قاتل تھا تو اس نے ایسا کیوں کیا اندلیب کے ساتھ جب میں مندر سے لوٹا تو ایک مخبر میرا منتظر تھا مجھے یہ محکمہ ریاست کے سابق دیوان سے گویا ورسے میں ملا تھا ایک شخص نظیر شاہ حکومت کے خلاف اب بھی سرگر میں عمل ہے مخبر نے بتایا آج صبح باغیوں کی قیادت کرنے والا بھی نظیر شاہ ہی تھا وہ خود کو ریاست کے سابق حکمران خاندان سے ظاہر کرتا ہے وہ اپنے ساتھیوں کے ذریعے یہ افوا پھیلا رہا ہے کہ موجودہ حکمران نے شاہ نواز خان کو خاموشی سے ختل کرا دیا ہے اور اس طرح اقتدار پر قبضہ کر لیا ہے اس کا دعویٰ ہے کہ سابق حکمران شاہ نواز خان کو گزشتہ رات بستی کے قریبی جنگل سے گرفتار کر لیا گیا تھا اور وہ مندر کے تیہ خانے میں قید تھا کچھ نوجوان یہ گواہی بھی دے رہے ہیں کہ شاہ نواز خان جنگل میں ان کے ساتھ تھا یہ بات نظیر شاہ کو کیسے معلوم ہوئی کہ شاہ نواز خان کو کہاں قید کیا تھا میرے ذہن میں سوال پیدا ہوا پھر یہ کہ اس سے قتل کر دیا گیا ہے اس کا علم نظیر شاہ کو کس طرح ہوا میں نے سوچا اور پھر مخبر سے نظیر شاہ کا پتہ معلوم کر لیا اگر حضور کا حکم ہو تو اس شخص کو گرفتار کر لیا جائے مخبر نے اجازت طلب کی میرے کچھ کہنے سے پہلے ہی اندلیب بولوٹھی نہیں اس شخص کی گرفتاری سے عوام میں بے چینی پھیل جائے گی پھر اس کے لگائے ہوئے الزامات کو لوگ سچ جان لیں گے فیلحال اس پر ہاتھ ڈالنے کی ضرورت نہیں صرف اس کی نقل و حرکت پر نظر رکھو پھر مخبر اجازت لے کر اخصد ہو گیا تو وہ سوالات میری زبان پر آگے جو ذہن میں پیدا ہوئے تھے مندر میں کوئی تیخانہ بھی ہے چند ہی لوگوں کو اس کا علم تھا اندلیب بولی نظیر شاہ کو یہ اطلاع فرام کرنے والا کوئی گھر ہی کا بھیدی ہے اور گھر کا وہ بھیدی مفرور پنڈت بھی ہو سکتا ہے جس پر ہمیں شاہ نواز خان کو قتل کرنے کا شبہ بھی ہے وہی پنڈت نظیر شاہ کو شاہ نواز خان کے قتل کی اطلاع بھی فرام کر سکتا ہے این ممکن ہے کہ نظیر شاہ کے امعہ پر پنڈت نے شاہ نواز خان کو قتل کیا ہو لیکن کیوں نظیر شاہ کو اس قتل سے کیا فائدہ ہو سکتا ہے اندلیب نے دریافت کیا کیا تم مخبر کے یہ الفاظ بھول گئیں کہ نظیر شاہ کو ریاست کے سابق حکمرار خاندان سے زاہر کرتا ہے پھر یہ کہ آج شبہ حملہ آوروں کی خیادت بھی وہی کر رہا تھا ان دونوں باتوں میں کیا تمہیں کوئی تعلق نظر نہیں آتا اس کا سیدھا سیدھا مقصد صرف ایک ہے کہ نظیر شاہ موقع سے فائدہ اٹھا کر عوام کی حمایت سے اقتدار کی کورسی تک پہنچنا چاہتا ہے تو پھر تمہارا ارادہ کیا ہے اس سے کس طرح نمٹا جائے اس سے میں آج ہی شرف ملاقات حاصل کر لیتا ہوں تم کیوں فکر کرتی ہو مقبر سے بلا وجہ تو میں نے اس کا پتہ معلوم نہیں کیا میں نے مسکرا کر جواب دیا اب اگر تم نے میرے گلے میں غلامی کا پٹہ ڈال ہی دیا ہے تو حق نمک ادا کرنا ہی پڑے گا حالانکہ میں تمہاری مستقل غلامی کا پٹہ اپنے گلے میں ڈالنے کے خواب دیکھ رہا تھا پھر میں مزید نہیں رکا اور اندلیب کی نظروں سے اوجل ہو گیا نظیر شاہ کا قصہ جتنی جلدی مکجادہ غنیبت تھا وجہ یہ تھی کہ میں واقعی اندلیب جیسی آدمزادی کو جل سے جل اپنی بیوی بنا لینے پر اتارو تھا کہ کیا خبر کوئی اور کھانچہ فٹنا کر لے میاں یعنی میں بھی راضی تھا اور بیوی یعنی اندلیب بھی اس پر آمادہ تھی تو پھر بیچارہ خاضی کیا کرتا اسے تو نکاہی پڑھانا تھا رہی نرگز تو اس کے لیے بھی چانس تھا دو چار بیویاں رکھنا کونسی ایسی بری بات ہے ہاں جنزادیوں اور آدمزادیوں کو ہرگز یہ اجازت نہیں کہ ایک شوہر کی موجودگی میں وہ دوسرا شوہر بھی پال سکیں چوری چھپے شاہر پالنے پر خیر کوئی قدرن نہیں ہے میں جب نظیر شاہر کے گھر پہنچا تو اس کی بیٹھک میں غیبتوں کی نشست جمی ہوئی تھی بیٹھک خاصی بڑی تھی وہاں زمین پر گاؤ تکیوں سے ٹیک لگائے ایک سے ایک نمونہ بیٹھا تھا ان میں سب سے بڑا نمونہ خود نظیر شاہ تھا اس کے چہرے پر چھوٹی سی داری تھی عمر پچاس کے قریب ہوگی دنگ بشانی اور چھوٹی آنکھوں سے ایاری جھلک رہی تھی کانو دک بال تھے بھد لمبا چہرہ لمودرا اور گال پچکے ہوئے سے تھے دہانا ایسا تھا جیسے کسی نے زوردار گھوسا مار کر پورا دال ہانا اندر کر دیا ہو تم لوگ دیکھنا کہ میں اس جالی نو مسلم اندلی بیگم کو کیسا نچاتا ہوں نظیر شاہ اپنے ہم نواؤں سے مخاطب تھا وہ ہندو زادی شاید اس غلط فہمی کا شکار ہے کہ ہمیں مسلمان ہو جانے کا گچہ دے کر ہمارے سروں پر مسلط رہے گی شاہ جی صبح تو بڑنگ پھیل گئی ایک شخص کہنے لگا جس کا ایک بازار بند تھا یعنی وہ ایک ہی آنکھ سے دونوں آنکھ کا کام لینے پر مجبور تھا معلوم نہیں وہ شیر کہاں سے آ گیا پہلے تو کبھی نہیں سنا تھا کہ محل والوں نے کوئی شیر بھی پال رکھا ہے پھر وہ چنگاریاں بھی عجیب تھیں جن سے کوئی جلا تو نہیں مگر پھر بھی لوگ گھبرا کر پیچھے ہو گئے یہ کوئی جادو وغیرہ کا چکر لگتا ہے اس کا کوئی توڑ سوچنا پڑے گا تم کہہ رہے ہو سوچنا پڑے گا ارے میں تو سوچ بھی چکا نظیر شاہ بڑے دانشورانہ انداز میں مسکر آیا مسکرانے کے وجہ سے اس کے چوہمت جیسے چھوٹے چھوٹے دانت بھی مجھے نظر آنے لگے جنہوں نے اس کی مکروش شکل کو مزید مکروش بنا دیا ہمیں بھی تو بتائیں شاہ جی کہ آپ نے کیا توڑ سوچا ہے کوئی پور اشتیاک لہجے میں پوچھنے لگا بھائی میں نے پورا بندوبست پہلے ہی کر لیا تھا سو فیصد اقتدار پر قبضہ ہو جاتا اگر این وقت پر درمیان میں وہ شیر نہ آکودہ ہوتا شاہ نواز خان کی لاش بھی مندر کے تیہ خانے سے برامد ہو جاتی تو لوگ اور زیادہ جوش میں آ جاتے نظیر شاہ نے رازدارانہ لہجے میں دھیرے سے کہا ظاہر ہے تُو نے اس کے لیے مندر کے پنڈے تھی کو سانٹا ہوگا میں نے نظیر شاہ کے کان میں سرگوشی کی تو وہ اچھل پڑا نظیر شاہ اپنے دائیں جانے بیٹھے ہوئے شخص کو گھور کر دیکھنے لگا غالباً وہ یہی سمجھا تھا کہ اسی شخص نے سرگوشی کیے کیا ہو گیا شاہ جی آپ مجھے اس طرح کیوں گھورے جا رہے ہیں وہ شخص بول اٹھا تم ابھی میرے کان میں کیا کہہ رہے تھے نظیر شاہ کو اس سے بولا میں؟ نہیں تو شاہ جی میں نے تو کچھ نہیں کہا اس شخص نے یقین دلائیا تو پھر میرے ہی کان بج رہے ہوں گے نظیر شاہ نے تنزیہ لہجے میں کہا پھر چند لمحے توقف کے بعد دوبارہ جاتی آنکھوں اپنے ساتھیوں کو اقتدار و حکومت کے خواب دکھانے لگا نظیر شاہ تو مجھے کسی شیخ چلے کے اولاد لگتا ہے اس مرتبہ میں نے دائیں کان میں لفظ انڈے لے ادھر یک چشم بیٹھا تھا میں نے اسے نظیر شاہ کی طرف اس طرح جھکا دیا جیسے اسی نے سرگوشی کی ہو اس پر نظیر شاہ کا سیاہ چیرہ غصے میں مزید سیاہ نظر آنے لگا تم لوگ مذاک اڑھا رہے ہو میرا وہ یک چشم پر برس پڑا معلوم ہے تمہیں کہ میں اس ریاست کا ہونے والا حکمران ہوں ایک ایک کو دیکھ لوں گا اور سن محمد اکبر تو انہیں جو کچھ آہستہ سے میرے کان میں کہا ہے تجھے اس کی سزا ضرور ملے گی مجھے ذرا تخت حکومت پر بیٹھ جانے دے یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ شاہ جی میں تو آپ کا بے دام غلام ہوں یک چشم شخ نظیر شاہ کو اپنی وفاداری کا یقین دلانے لگا نظیر شاہ سے میں نے خاصی تفریح لے لی تھی اس لیے محفل برخواست کرنے کی گھر سے میں نے ساپ کا کالب اپنا لیا اور زور سے پنکار ماری کہ اہل محفل مجھے دیکھ لیں ساپ کوئی میری طرف انگلی اٹھا کر حکلایا پھر اٹھ کر بھاگ لیا بقیہ بھی اس کی تقلید میں دوڑے نظیر شاہ بھی اٹھ کر بھاگنے کے چکر میں تھا کہ میں نے اس کا راستہ روک لیا میں پھن کار کر اس کے سامنے بیٹھ گیا اس کے چہرے پر ہوایاں اڑنے لگی اور آنکھیں خوف سے پھیل گئیں میرا مقصد پورا ہو چکا تھا اس لیے ساپ کا کالب چھوڑ کر نظیر شاہ کی نظروں سے اجھل ہو گیا شدید حیرت کے سبب نظیر شاہ اور بھی چکت نظر آنے لگا میں نے اس کی چاند پر چپت رشید کی اور بولا کیوں بے مستقبل کے حکمران بنگال سے جادوگر بلوائے گا بول غالبا انتہائی خوف نے اس کی قوتیں گوئیائی سلب کر لی تھی زندگی میں شاید کبھی کسی جنزاد سے اس کا ساپ کا نہیں پڑا تھا میں نے اس کے لمبے بال پکڑے اور گھسیٹنے لگا بولنا تو پڑے گا تجھے بیٹا نہیں بولا تو تیری کھال میں بھس بھر دوں گا کرے گا جننات سے مقابلہ میں نے دانستہ آخری الفاظ ادا کیے کہ وصف پر ڈال دے عام طور پر پیدل قسم کے آدمزاد ہم جننات کا نام سن کر ہی ڈر جاتے ہیں نظیر شاہ بھی مجھے پیدل ہی معلوم ہوا تھا جننات وہ بڑی مشکل سے بولا میں نے اس کے بال چھوڑ دیئے اور وہ پیٹ میں گھٹنے دیئے کروٹ سے پڑا تھا ہاں بیٹا رام جننات میں نے اس کے کولے پر ٹھوکر ماری سیدھا ہو جا اٹھ کر بیٹھ اور جو پوچھوں جلدی جلدی بتاتا جا وہ کامتا ہوا اٹھا اور دیوار سے ٹیک لگا کر لمبے لمبے سانس لینے لگا تو نے ہی مندر کے پنڈت سے شاہ نواز خان کو قدل کر آیا تھا میں نے پہلا سوال کیا جھوٹ بولا تو چھت سے اٹھا لگا کر اتنی مار لگاؤں گا کہ تجھے اپنی ساتھ پشتیں یاد آ جائیں گی اس نے زبان سے تو کچھ نہیں کہا مگر اقرار میں سر ہلا دیا پھر اسے زبان کھولنا ہی پڑی اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ وہ شاہ نواز خان کے بہت دور کے عزیزوں میں سے تھا شاہ نواز خان کی بیوی کسی دور کے رشتے سے اس کی نانی لگتی تھی لوگوں کو بھی اس بات کا علم تھا اس میں حالات کا بہت بڑا دخل تھا پاسہ پلٹتے دیکھ کر وہ باغی نوجوانوں کا چودری بند بیٹھا تھا شہباز خان کے بارے میں اسے علم تھا کہ مفرور ہے شہباز کے سوا حکومت کا کوئی اور دعوے دار تھا بھی نہیں گروہ وشوانات کے مشورے پر جب کالی چرن نے مسلمانوں پر عرصہ حیات تنگ کرنا شروع کیا تو نظیر شاہ بھی اپنے دو نوجوان بیٹوں کے ساتھ جنگل میں جا چھپا اس کو ڈر تھا کہ شاہ نواز خان سے اس کی رشتے داری گلے کا پھندانہ بن جائے پھر حالات نے کروٹ لی اور شاہ نواز خان کو میں نے رہائی دلا کر جنگل میں پہنچا دیا نظیر شاہ جنگل سے بھاگ لیا اس کا یہ قیاس درست نکلا کہ ریاستی سپاہی اب جنگل کو گھیر لیں گے پھر اپنے ایک بیٹے کے ذریعے اسے خبر ملی کہ شاہ نواز خان جنگل سے غائب ہو چکا ہے موٹے پندیت درگا پرشاد سے اس کے رسم راہ تھی اپنے ایک ہندو دوست کے ذریعے اس نے پندیت سے رابطہ قائم کیا اور سونے کے دو توڑے بھی بھیجوائے یہ شاہ نواز خان کے ختل کا معافضہ تھا مزید دو توڑے بعد میں دینے کا وعدہ بھی کیا گیا تھا چالاک پندیت نے بھاپ لیا کہ کالی چرن کے دن پورے ہونے والے ہیں سو وہ لالچ میں آ گیا اس سے بھی شاہ نواز خان سے نظیر شاہ کی رشتہ داری کا علم تھا اس نے سوچا کہ اگر بغاوت کامیاب ہو گئی تو نظیر شاہ ہی ریاست کا حکمران بنے گا خود نظیر شاہ نے بھی اس سے یہی کہلوایا تھا اقتدار ملتے ہی پندیت کو نحال کر دے گا کالی چرن کی طرح نظیر شاہ نے بھی یہی منصوبہ بنائے تھا کہ وہ شہباز خان کو قتل کرا دے گا فیلال صرف شاہ نواز خان اسے اپنے راستے کا کانٹا نظر آیا اس کانٹے کو نکالنے کے لیے نظیر شاہ نے پندیت کو پرچا لیا اندر ہی اندر اس نے سازش کا پورا جال بن لیا تھا اور باغی نوجوانوں کی قیادت سنبھال لی تھی اس کی سازش کا ایک حصہ تو کامیاب ہو گیا یعنی شاہ نواز خان کو پندیت نے قتل کر دیا مگر وہ عوام کی بھرپور حمایت کے باوجود ایوان اقتدار پر قبضہ نہ کر سکا اس کے باوجود نظیر شاہ نے حمد نہ ہاری اور نئی چالیں چلنے لگا میرے اندازے کے مطابق پندیت درگا پرشاہ مندر سے فرار ہو کر نظیر شاہ کی پناہی میں آیا ہوگا اسی خیال سے میں نے پندیت کے بارے میں بھی پوچھا کہ وہ کہاں ہے میرے ہی گھر میں چھپا ہوا ہے نظیر شاہ نے جواب دیا واہ بیٹا کسی کے وہم و گمان میں یہ بات نہیں آسکتی کہ ایک پندیت کسی مسلمان کے گھر میں بھی چھپ سکتا ہے پھر گھر کے ایک اندرونی کمرے سے میں پندیت کو وہیں بیٹھاک میں اٹھا لائے جب پندیت کو پتا چلا کہ میں کون ہوں تو دھوتی میں اس کا پیشاب خطا ہو گیا اس نے اپنے جرم کا اعتراف کرنے میں دیر نہ کی میری نظر میں قتل کرنے اور قتل کرانے والا دونوں ہی مجرم تھے سو میں نے ان دونوں ہی کو اٹھا کر محل نمہ عمارت میں لے آیا اور ایک کمرے میں بند کر دیا اس وقت شام ڈھل چکی تھی جب ڈھنڈوچی ایک بار پھر ساری بستی میں ایک اعلان کرتے پھر رہے تھے اعلان یہ تھا کہ بعد نماز مغلب شاہ نواز خان کے قاتلوں کو محل کے سامنے والے میدان میں عبرتناک سزا دی جائے گی نظیر شاہ اور پنڈے درگا پرشاد کو میں نے یہ گھسا دیا تھا کہ اگر انہوں نے عوام کے سامنے سازش اور قتل کا اعتراف کر دیا تو ان دونوں کو ماف کر دیا جائے گا اس طرح حکومت سے برگستہ نوجوان راہ راست پر آ جاتے اور انہیں حقیقت کا علم ہو جاتا کہ جو ان کا رہنما بنا ہوا تھا دراصل وہی راستن تھا ظاہر ہے انگلیم میری اس کار گزاری پر بہت خوش تھی اس طرح سام بھی مر جاتے اور لاتھی بھی سلامت رہتی اس خوشی کے موقع سے فائدہ اٹھا کر میں نے اس سے ایک وعدہ بھی لے لیا اس طرح کے وعدے کرتے ہوئے دل میں لڈو پھوٹنے کے باوجود سنف مخالف کی زبان پر اس طرح کے الفاظ آتے ہیں کہ چلو ہٹو تم بڑے وہ ہو پھر چہرے پر حیاء کی سرخی پھیل جاتی ہے یہ منظر مجھے بڑا بھلا لگتا ہے اس وقت بھی میری آنکھوں نے ایسا ہی حسین منظر دیکھا نماز مغرب والے تماشق کے بارے میں پوچھنے لگی میں نے جو کچھ سوچا تھا اسے بتا دیا اس نے میری ایک تجویز پر اعتراض بھی کیا کہ اس ڈرامے کی کیا ضرورت ہے یہ تجویز مجرموں کو عبرتناک سزا دینے کے مطالق تھی اندلیب کا خیال تھا کہ سیدھے سباو دونوں کا جھٹکہ کر دیا جائے یعنی گردن مال دی جائے میں اسے متفق نہیں تھا دیکھو میری جان میں جواب میں بولا عوام کی اکثریت یقیناً بھولی اور معصوم ہوتی ہے اسے لئے حکمران انہیں بہ آسانی علو بنا لیتے ہیں لیکن انہی میں نظیر شاہ جیسے حرامی بھی ہوتے ہیں جو عوام کی ہمدردیاں حاصل کر کے انہی کا گلہ کار دیتے ہیں سو اس کے لئے یہ بھی ضروری ہے کہ عوام پر حکومت کا تھوڑا بہت روک قائم رہے تاکہ سازشیں کرنے والے اپنے انجام سے ڈرتے رہیں تالے آزماؤں کی یہ حمد نہ ہو کہ وہ کسی بہانے اقتدار پر قبضہ کرنے کے خواب دیکھنے لگیں میں اب انسانی جون میں آ کر شہریار بن چکا تھا میری خوابگاہ اب کالی چرن کا وہی کمرہ تھا جہاں گزشتہ رات کالی چرن کو تھنڈا کیا گیا تھا کسی ریاست کے دیوان کے لیے یہ بہت بڑا عزاز تھا کہ وہ حکمران کے اتنے قریب رہے اس وقت بھی میں اندلیب کے ساتھ اسی کمرے میں تھا میں اگر کوئی آدمزاد ہوتا تو یہ عہدہ اور عزت ملنے پر میری گردن اہٹ جاتی سو ایک جنزاد ہونے کے ناتے میری گردن میں یہ تکلیف نہیں ہوئی میں تو نظیر شاہ جیسے آدمزادوں کی گردن ناپنے میں مصروف تھا مجھے یوں بھی اتنی فرصت نہیں تھی کہ اپنی گردن کی طرف تھوڑی بہت توجہ دے لیتا بعد نماز مغرب امارت کے سامنے والے میدان میں لوگوں کا حجوم ہو گیا میرے ماں تحتوں نے ہدایت کے مطابق سارا انتظام سنبھال لیا دونوں مجرموں کو زنجیریں پہنا کر میدان میں گڑے کھونٹوں سے بان دیا گیا اور مجھے اطلاع دی گئی شہریان تمہیں اس حییت میں دیکھ کر لوگ بھاگ نہ اٹھیں اندلیب نے مجھ سے کہا میرے آدمی اعلان کر چکے ہوں گے جانے مند کہ اس ریاست کی حکمران اپنے پالتو شیر پر سوار ہو کر نزول اجلال فرمائے گی عوام کے حکمران کی سواری سے ڈرنے یا بھاگنے کی ضرورت نہیں میں شیر نہ سہی مگر تمہارا پالتو تو کہلاؤں گا ہی میں ہنس کے بولا تم پر سواری کرتے ہوئے مجھے عجیب سا لگے گا وہ کہنے لگی میں صرف مسکرا کر رہ گیا یہ بولنے کا موقع نہیں تھا پھر میں انسانی حییت سے درندہ بن گیا اندلیب بجبرو اکراہ مجھ پر سوار ہو گئی میں اپنی خوابگاہ سے نکل کر مختلف راستوں سے گزرتا ہوا عمارت کے صدر دروازے تک پہنچ گیا راستے میں کوئی محافظ خدمتگار یا اس عمارت کا باسی نہیں ملا سب کو یہی ہدایت تھی کہ عمارت کے باہر میدان میں رہیں صدر دروازے سے میں جیسے ہی نکلا دہشت زدہ ہو کر کئی افراد چیخ اٹھے اندلیب مجھ پر سوار رہی میں صدر دروازے کے قریب ہی کھڑا ہو گیا اندلیب نے بلند آواز میں دونوں مجرموں سے اعتراف جرم کے لئے کہا وہ دونوں کچھ ہی فاصلے پر بابا زنجیر کھڑے تھے پہل نظیر شاہ نے کی اور اپنا سارا کچھا چھٹھا بیان کر دیا پھر پنڈید درگا پرشاد میں بھی شاہ نواز خان کے ختل کا اعتراف کر لیا لوگ بلند آواز میں ان دونوں پر لانت بھیجنے لگے اندلیب نے ہاتھ اٹھا کر انہیں خاموش رہنے کا اشارہ کیا پھر بولی دونوں مجرم اعتراف گناہ کر چکے ہیں میں اس ریاست کی حکمران ہونے کے لاتے انہیں سزا کا حکم سنا سکتی ہوں لیکن یہ فیصلہ آپ لوگوں پر چھوڑا جاتا ہے آپ چاہو تو انہیں معاف کر دو چاہو تو سزا دو آپ بتاؤ ان دونوں کو معاف کر دیا جائے آخر میں اندلیب نے با آواز بلند حجوم سے پوچھا نہیں نہیں لوگ ہر طرف سے چیخ اٹھے ایک آواز بھی مجرموں کے حق میں بلند نہیں ہوئی انہیں سزا موت دے دی جائے اندلیب نے پھر بھرے مجمع سے سوال کیا ہر طرف سے سزا موت کے حق میں سزایں بلند ہونے لگیں لوگوں کے خاموش ہوتے ہی نظیر شاہ پوری خووت سے چیخا ہمارے ساتھ دھوکہ ہوا ہے ہم سے کہا گیا تھا کہ اگر لوگوں کے سامنے اعتراف جرم کر لیں تو ہمیں معاف کر دیا جائے گا جواب میں لوگ نظیر کو ایسے القابات سے نوازنے لگے جس کا واقعی وہ اہل تھا ایک نوجوان نے بلند آواز میں یہ بھی کہا تجھے سزا ہم نے تجھے سزا ہم نے دی ہے اے غدار قوم جب یہ ہنگا مار آئی ختم ہوئی تو اندلیب نے ایک اور انکشاف کیا یہ انکشاف لوگوں کے لئے یقینا تھا میرے لئے بہرحال نہیں اندلیب بولی کالی چرن میرا باپ نہیں تھا بلکہ میری رگوں میں شاہ نواز خان کا خون دور رہا ہے میں شاہ نواز خان کی بیٹی ہوں قتل ہونے سے پہلے میرے والد نے یہ راز کھول دیا تھا اسی کے بعد میں نے اسلام قبول کر لیا مجھے حکمرانی کی حوش نہیں کالی چرن کے قتل کے بعد میرے والد ہی حکمران ہوتے مگر کمی نے نظیر شاہ نے اس نمک حرام پندے درگا پرشاد کے ذریعے انہیں قتل کرا دیا اب مجھے اس دن کا انتظار ہے کہ جب میرا بھائی شہباز خان لوٹ آئے اور میں اقتدار اس کے حوالے کر دوں کہ میرا بھائی ہی اس کا حق دار ہے اندلیب نے اس انکشاف کے بعد اور اپنے سوتیلے بھائی شہباز خان کی خاطر اقتدار چھوڑ دینے کا اعلان کر کے لوگوں کے دل جیت لئے وہ اندلیب کے حق میں زبردست نعرے لگانے لگے میں کہ ایک جنزاد آدمزادوں کے اس حجوم کے اندر شیر کے قالب میں فنسا ہوا ایک پھول بدن کو خود پر سوار کیے نعرہ زن پگلوٹوں کی خاموشی کا منتظر تھا میری سمجھ میں یہ بات نہیں آ رہی تھی حکمرانی کو اندلیب کرے یا شہباز خان انہیں کیا مل جائے گا جو گلا پھاڑ پھاڑ کے چیخے جا رہے تھے سارے ہی حکمران ایک ہی سے ہوتے ہیں شاہ نواز خان ہی بدماشی میں کون سا کم تھا اس نے کون سا گناہ کیے وغیر چھوڑ دیا تھا جوا اس نے کھیلا تھا شراب نوشی اس نے کی تھی زناکار وہ تھا لیکن شخصیت پرستی کے جنون میں مبتلا عوام کو نہ کچھ دکھائی دیتا تھا نہ وہ کچھ سنتے ہیں بلکہ بعض اوقات و حالات میں تو سن کے بھی انسنی کر جاتے ہیں کوئی حکمران انہیں مذہب کی آر میں بےوقف بناتا ہے تو کوئی قبیلے اور قوم کے نام پر عالم جنات میں بھی یہی سب کاروبار چلتا رہتا ہے جس سے مجھے کبھی کوئی دلچسپی نہیں رہی مجھے تو اللہ کی ایسی مخلوق پسند ہے جو ملائے کسی کو کسی سے جدہ نہ کرے تم فلاں بن فلاں ہو اس لئے فلاں بن فلاں تمہارا دشمن ہے تم فلاں سے الگ ہو وغیرہ وغیرہ الگ الگ شناست اور پہچان کے نام پر یہ کھیل عزل سے کھیلا جا رہا ہے سو محبتوں کی جگہ نفرتیں بوئی جاتی ہیں اور انہیں بونے والا وہی طبقہ ہے جسے لوگ نجات دہندہ سمجھتے ہیں اور ان کے مقبریں بنا کر صدیوں ان کو پوچھتے رہتے ہیں پوچھنے والوں کو کبھی کچھ نہیں ملتا ان کے جھولیاں خالی ہی رہتی ہیں اور جنہیں پوجھا جاتا ہے وہ ایش اڑا کر ہی زمین کا بوجھ ہلکا کرتے ہیں اس چکر کو نہ کوئی آدمزاد روگ سکتا ہے نہ جنزاد سو مجھے کیا پڑی تھی کہ اس گھر میں خوام فا اپنی جان کو روگ لگاتا ہاں مجھے لوگوں کی ہماکتوں پر کبھی تو افسوس ہوتا کبھی ہنسی آتی اہمکانہ ناروں کی گونج ختم ہوئی تو وہ سراپا ناز یعنی اندلیپ میری پھوچ سے اتری لوگوں میں سنسنی سی دوڑ گئی کہ دیکھیں اب پردہ غیب سے کس نئی شیعہ کا ظہور ہوتا ہے پھر پروگرام کے مطابق اندلیپ نے میری پشت پر تھپکی دی اور میں نے اہمک آدمزادوں کو دہلانے کے لیے ایک عدد دہار ماری کہ انہیں یقین ہو جائے میں سچ مچھ کا شیر ہوں میں نے جب نظیر شاہ اور پنڈیت درگا پرشاہ کی طرف زکن بھری تو وہاں موجود لوگ بغیر بتائے ہی سمجھ گئے کہ دونوں مجرموں کو عبرتناک سزا دینے کے لیے کیا نیا طریقہ وضع کیا گیا ہے پنڈیت تو میری دہشت ہی سے پچھاڑ کھا کر گر گیا البتہ نظیر شاہ چیخنے لگا میں نے اس کے موپر پنجا مارا تو ناخنوں کے ساتھ چہرے کی کھال بھی ساتھ آگئی جس طرح بلی اپنے شکار سے کھیلتی ہے کچھ دیر میں بھی ان دونوں کے جسموں سے کھیلتا رہا اور پھر انہیں چیر پھار ڈالا آدم زادوں کے اندر بھی ایک درندہ چھپا بیٹھا ہوتا ہے جسے کسی ایسے منظر سے بڑی تسکین ملتی ہے سرعام فانسی دینے کا رواج آدم زادوں نے شاید اسی درندے کو تسکین دینے کے لیے روا رکھا تھا اپنا فرض انجام دے کے میں واپس اندلیب کے پاس آکھڑا ہوا اور وہ مجھ پر سوار ہو گئی تماشا ہتم ہو چکا تھا اندلیب کو میں اپنے خوابگاہ میں لے آیا وہ تماشا اتنا سنسنی خیر تھا کہ کسی نے شاید میری کمی محسوس نہیں کی حالانکہ میں وہی موجود تھا مگر گویا وہاں نہیں تھا میری مراد اپنی انسانی حییت کے ریاستی عہدے سے ہے کسی کو احساس نہیں ہو سکا کہ دیوان شہریار کہاں ہے رات آئی تو حسرتوں کی سیج پر ایک گلاب مہکنے لگا میں اندلیب کی خوابگاہ میں تھا حالانکہ محافظوں نے مجھے اپنے خوابگاہ میں داخل ہوتے اور اندر سے دروازہ بند کرتے دیکھا تھا شہریار تم ویک ویک شولہ بھی ہو اور شبنم بھی اندلیب تصویر کا دوسرا رخ دیکھ کے جیسے گنگناہ اٹھی پہلا رخ اندلیب نے اس وقت دیکھا تھا جب میں درندہ بنا ہوا تھا پھر میں نے اسے کچھ بولنے کی محلت نہیں دی اور شاید اب کچھ کہنے سننے کی ضرورت بھی نہیں تھی تلسم خوابگ زلائخہ ٹوٹا تو رات کے آخری پہر میرے دل کی بعد زبان پر آ ہی گئی میں نے اسے مخاطب کیا اندلیب ہم وہ بند آنکھوں سے شاید اب بھی کوئی خواب دیکھے جا رہی تھی تم ہر حال میں میری ہی رہو گی نا کیا یہ بھی کوئی پوچھنے کی بات ہے اس نے آنکھیں کھول دی ہاں اس لیے تو سوال کیا تھا میں بولا دراصل میں تمہیں کسی دھوکے میں رکھنا نہیں چاہتا کیسا دھوکہ اس نے چونکر سوال کیا بات یہ ہے کہ مسلمان چاہے کوئی جنزاد ہو یا آدمزاد ایک ساتھ کئی بیویوں کا شوہر ہو سکتا ہے میں نے تمید با دی کیا مسلمان ہونے کے لیے یہ ضروری ہے ضروری تو خیر نہیں البتہ ضرورت کے تحت اس کی اجازت ہے میں نے جھوٹ نہیں بولا لیکن تم مجھ سے یہ باتیں کیوں کر رہے ہو اس کے لہجے سے الجن کا اظہار ہونے لگا اس لیے کہ میں تمہیں اپنی بیوی بنانے والا ہوں اور تمہارے بعد کسی کو بھی اپنی بیوی بناؤں گا ملکل نہیں اس نے صاف انکار کر دیا میں اپنی یہ توہین برداشت نہیں کر سکتی اس میں تمہاری توہین کی کیا بات ہے یہ ایک عورت کی توہین ہی تو ہے کہ اس کا مرد کسی اور کی تمنہ بھی کرے وہ بحث کرنے لگی پھر اس نے فیصلہ کن لہجے میں کہہ ہی دیا سنو شہریات اگر تمہارے دل میں کسی اور کی طلب ہے تو پھر مجھ سے شادی نہ کرو میں تمہیں اس کے لیے مجبور نہیں کروں گی میں نے اسے لاکھ سمجھایا کہ اس میں کوئی برائی نہیں اور ایسا ہوتا آیا ہے لیکن وہ نہیں مانی مجبورا مجھے مسلحت کے پیش نظر ہتھیات ڈالنا ہی پڑے کہ ایسے موقعوں پر ایسا ہی کرنا بہتر ہوتا ہے وہ پہلی آدمزادی تھی جس سے میں نے سچ بولنا چاہا اور ناکام رہا سو میں نے جھوٹ اوڑ لیا کہ کہیں دھوتی کی تاک میں لنگوٹی بھی نہ چلی جائے وہ خوش ہو گئی اور میں اپنے خوابگاہ میں لوٹ آیا اندلیب کسی اور کو قبول کرنے پر آمادہ نہیں تھی میں نرگس کو چھوڑنے پر راضی نہیں تھا اگر میں اس رات اندلیب سے جھوٹنا بولتا کہ اس کے سوا کسی اور کو نہیں چاہتا تو معاملہ بگڑ جاتا آئندہ کے لیے وہ اپنے خوابگاہ میں میری انٹری پر پابندی لگا دیتی وہ کوئی ایسی ویسی آدمزادی تو تھی نہیں کہ اس کی مرضی وہ خواہش کے بغیر کوئی سے ہاتھ لگا سکتا میں بھی اگر یہ جسارت کرتا تو ایک طرف باندھ کے ڈال دیتی پھر میں نہ گھر کا رہتا نہ گھاٹ کا گھاٹ گھاٹ کا پانی پی کر میں ایک ایسے گھاٹ آ لگا تھا کہ مجھے ایک ہی لہر کا دامن تھامے ساری عمر بتا دینے پر مجبور کیا جا رہا تھا اس نٹکھٹ اور عیاش جنزاد علیہ لیش اور اس کے دو سیاسف کے مزید تجسس اور سنسنی سے بھر پور مزید واقعات جاننے کے لیے پیس ممبر سترہ سمات فرمائیں اگر یہ کہانی آپ کو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اسے لائک کریں اپنے عزیزوں اور دوستوں میں شیئر کریں اور کمنٹس میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کریں